بسم اللہ الرحمن الرحیم انگی دام و فروخت ہوتے ہیں اور یاد رہے کہ وہ مقولہ مشہور ہے کہ شوق کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس لیے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے لوگ داموں کو نہیں دیکھتے بس جو پرندہ پسند آتا ہے اس کو خرید دیتے ہیں دوستو گھروں میں جو پرندے پالے جاتے ہیں ان میں عام طور پر تیتر، بٹیر، کبوتر اور توتے زیادہ مشہور ہیں یاد رہے کہ ہمیں اپنے شوق ضرور پورے کرنے چاہیے لیکن شوق پورے کرنے کے ساتھ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس شوق کے بارے میں اسلام ہمیں کیا درست دیتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ گھر میں پرندے پالنے کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں اور خاص طور پر توتے کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کو گھر میں پالنا کیسا ہے احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا دوستو ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے تفصیل بھی بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بھی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کیلئے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بد پیارے دوستو یاد رہے کہ توتہ ایسا خوبصورت پرندہ ہے جس کی خوبصورتی کی وجہ سے ہر کسی کا جی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں توتہ پال لے اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ توتہ انسانی زبان سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے جس کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ مقبول ہو جاتا ہے ہم آپ کو توتہ پالنے کے بارے میں بہت سے دلچسپ باتیں بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ کو اسلامی تناظر میں یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں توتہ پالنا کیسا ہے اور پرندوں کو پالنے کے بارے میں ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے کیا ثبت ملتا ہے تو اس کے جواب میں آپ کو بتاتے چلیں کہ روایات میں آتا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے چھوٹے بھائی نے ایک پرندہ پال رکھا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو اسے کہتے اے ابو عمر پرندے نے کیا کیا یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرندے رکھنے سے منع نہیں فرمایا اگر گھر میں پرندہ پالنا منع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی کو اس بات سے منع فرماتے اسی لیے فقہا کے نزدیک گھروں میں شوقیہ پرندے رکھنا اور پالنا جائز و مباہ ہے بشرتے کہ ان کی غزہ اور سردی گرمی اور بارش سے حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے اور جب سب اہل خانہ کہیں باہر جائیں تو ان کی غزہ اور دیکھ بھال کا کوئی مناسب نظم کر کے جائیں دوستو یہاں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ پرندوں کے ستانے کے بارے میں ممانعت ہے جیسا کہ ابو دعود میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت کردہ ایک حدیث میں کبوتر کا ذکر ہے جس میں کبوتر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر منڈلا رہا تھا اور اپنی زبان سے شکایت کر رہا تھا کہ کسی نے اس کے گھونسلے سے انڈے اٹھا دیئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا ایک صحابی نے انڈے اٹھانا قبول کیا تو انہیں حکم دیا کہ وہ گھونسلے میں انڈے واپس رکھتے ہیں مسکودہ روایات کی روشنی میں علماء کا کہنا ہے کہ پرندے پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کا پالنہ جائز بھی ہے لیکن ساتھ میں شرط یہ لگا دی کہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے کیونکہ جب آپ نے ان کو اپنے قبضے میں بند کیا ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی خوراک ان کی رہائش اور ان کی ہر ضرورت کا خاص خیال رکھیں اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ گناہگار ہوں گے دوستو یاد رہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بھائی والی حدیث میں صرف فرندے کا ذکر ہے اس میں فرندے کا نام موجود نہیں چونکہ توتہ بھی ایک پرندہ ہے تو اس لیے توتے کو گھر میں پالنا درست ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خباہت ہے البتہ جو شرائط بیان ہوئی ہیں ان کو منحوز خاطر رکھنا لازم ہے بعض لوگ شوق میں پرندے تو پال لیتے ہیں لیکن ان کا پروپر خیال نہیں رکھتے یاد آیا تو دانے وغیرہ ڈال دیا اور یاد نہ آیا تو رہنے دیا کبھی پانی رکھا اور کبھی نہ رکھا تو یہ بات بہت غلط ہے جس طرح سے اپنی خوراک کا خیال رکھا جاتا ہے ایسے ہی پالتو پرندوں کی خوراک کا خیال رکھا جائے اور خوراک کے ساتھ ان کی ہر ضرورت اور حفاظت کبھی مکمل خیال رکھنا مالک کی ذمہ داری ہوگی دوستو جہاں تک بات ہے گھر میں توتہ پالنے کے فائدے کی تو گھر میں توتہ پالنے سے گھر میں ایک رونک سی رہتی ہے بچے بڑے اس کے ساتھ مصروف رہتے ہیں اور یوں گھر میں بوریت نہیں رہتی دوستو اگر آپ نے توتے یا کوئی اور پالتو پرندے پال رکھے ہیں جو کہ پنجرے میں بند ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ کوئی تکلیف پہنچائیں گے یا ان کو بھوکا رکھیں گے تو اس پر سخت وعید ہے اسی لیے اس چیز سے بچیں دوستو آئیے اب آپ کو توتے کے بارے میں کچھ دلچسپ باتیں بتاتے ہیں یاد رہے کہ توتہ وہ پرندہ ہے جو انسان کی گفتگو کو کاپی کرتا ہے اور ان الفاظ کو ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی انسانی بولی بولتا ہے انسان کی نقالی کرتا ہے مزے کی بات یہ کہ انسان کی طرح آوازیں نکالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے مزے کی بات یہ بھی ہے کہ توتے کی زبان کو اگر دیکھا جائے تو اس کی زبان شکل میں بلکل انسانی زبان کی طرح ہوتی ہے دوستو ماہرین کے مطابق توتوں کے آٹھ زیلی خاندان ہیں ان خاندانوں میں تین سو سے زائد اقسام کے توتے موجود ہیں آٹھ زیلی خاندانوں میں سے ایک اللو سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہے اور اسی طرح یہ توتہ کم اور اللو زیادہ نظر آتا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ توتہ اڑ نہیں سکتا دوستو یاد رہے کہ نیوزیلینڈ کے توتے ہمارے ہاں بہت زیادہ عام ہو چکے ہیں اور اکثر لوگ گھروں میں اسے پالتے ہیں یاد رہے کہ نیوزیلینڈ سے تعلق رکھنے والے توتے یوں تو بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان کی حرکتیں بہت خطرناک ہوتی ہیں یہ بہت ہی خونخار قسم کے توتے ہوتے ہیں ان کی چونچ بہت تیز اور مضبوط ہوتی ہے اور اپنی چونچ سے یہ بھیڑ تک کو حلا کر سکتے ہیں اپنی چونچ کی مدد سے یہ بھیڑ کے پچھلے حصے پر حملہ کر کے چیر پھار مچاتے ہیں اور بھیڑ کے گردے کی چربی کھا جاتے ہیں اس قسم کے توتوں کی عادتیں دوسرے توتوں سے بہت زیادہ مختلف ہوتی ہیں محترم دوستو مائرین کا کہنا ہے کہ پرندوں کے گروہ میں توتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے توتے طرح طرح کے خوبصورت اور دلکش رنگوں میں پائے جاتے ہیں نقل اتارنے میں توتے بہت مہارت رکھتے ہیں انسانوں کی طرح بولنے کے علاوہ بعض دوسری آوازیں بھی امدگی سے نکال لیتے ہیں اور ہاں مزے کی بات یہ ہے کہ توتے سی ٹی بھی بجھا لیتے ہیں اور کچھ توتوں کی آواز اتنی اچھی ہوتی ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے سریلی آواز میں ہم دوست سنا کر رہے ہیں دوستو توتے دنیا بھر میں تقریباً ہر جگہ پائے جاتے ہیں جنگلات میں میدانی علاقوں میں اور پہاڑوں پر بھی توتے پائے جاتے ہیں پاکستان میں بھی کئی اقسام کے توتے موجود ہیں جن میں سے زیادہ تر توتے خوشک علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں توتوں کی زیادہ تر اقسام گرم آب و ہوا والے علاقوں میں پائے جاتی ہیں لیکن ایشیا اور یورپ کے بعض انتہائی تھنڈے علاقوں میں بھی ان کی موجودگی کے ثبوت ملے ہیں توتوں میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ گرم علاقوں کے ساتھ ساتھ تھنڈی جگہ پر بھی زندہ رہ سکتے ہیں لیکن سرد مقامات پر ان کی بہت زیادہ حفاظت کی جاتی ہے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ توتے عام طور پر اپنے انڈے درختوں کے کھوکلے تنوں یا چٹانوں میں موجود درانوں میں دیتے ہیں توتوں کی تمام اقسام گول اور سفید انڈے دیتی ہیں بڑی قسم کے توتے دو یا تین انڈے دیتے ہیں جبکہ چھوٹے توتے بارہ تیرہ انڈے ایک ساتھ دیتے ہیں جنوبی امریکہ کے توتے اپنے انڈے خالی جگہوں پر نہیں دیتے بلکہ وہ گھاس گھوس سے گھونسلے بناتے ہیں اور اس میں انڈے دیتے ہیں توتے کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ دیکھ نہیں سکتے اور اس وقت نہیں ان کے پر ہوتے ہیں یاد رہے ایک درخت پر توتوں کی کئی کئی خاندانہ بات ہوتے ہیں توتوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں ساتھ سفر کرتے ہیں اور اپنی خوراک کی تلاش میں دور تک نکل جاتے ہیں دوستو آخر کار یہ بات تو ماننا پڑے گی کہ انسانی آواز کی نقالی میں توتوں کی مہارت کا واقعی کوئی جواب نہیں جو اپنی صراحیتوں سے دیکھنے والوں کو خوشکوار حیرت میں مبتلا کر دیتے ہیں یقین نہ ہے تو اس توتے کو ہی دیکھنے جو اپنے مالک کو ہستے ہوئے دیکھتا ہے تو خود بھی ایسے زوردار قہقہ لگاتا ہے کہ دیکھنے والا متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکے خوش مزاج توتے کی ہنسی میں دنس کا انصر بھی واضح طور پر شامل ہوتا ہے جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ بے ساختہ چہرے پر مسکراہت بھی لے آتا ہے دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست تھے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ تعالی ہمیں آسانی عطا فرمائے اور آسانی تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے آمین یا رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی